اسلام علیکم ویلکم ٹو گول نالج ہب آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایسے ایسے کون سا ہے ایسے ٹو ہیل سٹیشن پہاڑی مقام کی سیر دا ورڈ ایسا بک دنیا ایک کتاب ہے اور جو لوگ سفر نہیں کرتے ریڈ اونلی یا پیج اور وہ صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں یعنی کہ وہ دنیا دیکھ ہی نہیں پاتے چینج اس دا سوس آف لائف زندگی میں تبدیلی لازمی حصہ ہے ایسا جیسے سوس آف لائف ہوتا ہے ہم اپنی ڈیلی روٹین سے تنگ آ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی چاہتے ہیں اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے دوبارہ سے تازہ دام کرنے کے لیے ری کرییشنل ٹریپس تفری ہی ٹریپس ایک پہاڑی مقام پر اور آف تریمنڈس امپورٹنس ان کی بہت ویلی ہوتی ہے بہت اہمیت ہوتی ہے in the life of a student ایک طالب علم کی زندگی میں in particular مقصود and a person in general اور ایک شخص کی زندگی میں عام طور پر ری کرییشن is not only a joy تفریح ایک صرف خوشی نہیں ہے but the need of man بلکہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور ری کرییشنل ٹریپ ایک جو تفریح ہی سہر ہوتی ہے پروائیڈز مہیا کرتی ہے اس ہمیں اچانس ایک موقع to see the beautiful کہ ہم دیکھ سکے خوبصورتی کو an enchanting اور دل کا scenes مناظر of nature فطرت کے which teach us جو ہمیں پڑھاتے ہیں more than all the sage جبکہ سارے دنا جو ہیں وہ اتنا نہیں پڑھا سکتے جتنا ہم nature فطرت میں جا کے پڑھتے ہیں قدرت کو دیکھتے ہیں it refreshes us mentally اور یہ ہمیں ذہنی طور پر تازہ دم کر دیتی ہے spiritually روحانی طور پر and physically اور جسمانی طور پر it enhances our knowledge یہ ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے about different places مختلف جگہوں کے بارے میں and people لوگوں کے بارے میں we visit ہم سیر کرتے ہیں nature like a kind and smiling mother nature فطرت قدرت جو ہے وہ ایک مہربان اور مسکراتی ہوئی ماں ہے lends herself to our dreams جو ہمارے خوابوں میں آتی ہے and cherishes our fences اور ہمارے ذوہ کو ہماری imagination کو جو ہے وہ strong کر دیتی ہے وکٹر ہوگو کہتا ہے i and my class fellows میں نے اور میرے ہم class fellows نے made a program انہوں نے ہم نے ایک program نیا to visit مری مری کی سیر کرنے کا during summer vacation گرمیوں کی چھٹیوں میں we were quite fond of hilly areas ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا تھا پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے کا so we were very excited ہم بہت جوش تھے to leave for مری مری جانے کے لیے we hired a coach ہم نے coach کرائے پہلی from فیصلہ باد فور مری فیصلہ باد سے مری جانے تک we left فور مری ہم مری روانہ ہوئے early in the morning and reach there اور مہا پہنچے after 4 hours 4 گھنٹے کا سفر تہہ کر کے our way to مری we could see small hills ہم چھوٹ چھوٹی پہاڑیاں دیکھتے تھے and monds اور مٹی کے ٹیلے on both sides of the road سڑک کے دونوں کناروں پر these were covered with shrubs اور یہاں پہ چھوٹ چھوٹی جڑی بوٹیاں تھی and گرینی تھوڑی سی گراس تھی the winding roads بالکھاتی ہوئی سڑکے ascends gradually اچانک سے ابرتی تھی we felt greatly excited ہم بڑے پر جوش تے because we're going higher and higher ہم بلندی پہ جا رہے تے a famous poet ایک مشہور شاعر ریچرڈ ہارنے is rightly وہ بہت صحیح ہے when he says about hills جب وہ پہاڑیوں کے بارے میں کہتا ہے praise be to you تمہاری تعریف oh hills اے پہاڑی that thou can breathe کہ تم سانس لیتی ہو into our soul ہماری روحوں میں the secret of your powers تمہاری طاقت کا جو راز ہے یعنی کہ ہم ہمارے اندر جو ہیں وہ سین جو ہیں وہ ہمیشہ کے لئے رچ بس جاتے ہیں from the beginning شروع سے man has been interested in the hills انسان جو ہے وہ پہاڑیوں میں دلچسپی لیتا ہے their height ان کی بلندی and their snow cap peaks اور بلندوں بالا پہاڑیوں سے ڈکی ہوئی ان کی چوٹیاں remind us ہمیں یاد لاتی ہیں glory شان و شکر and power of good اللہ پاکی شان و شکر تھی اور اس کی قوت کی ہم ایک ہوتل میں پہنچے and stayed there for some time اور کچھ وقت کے لیے وہاں رکھے after that اس کے بعد we went out to enjoy beauty of his پہاڑیوں کی سیر کرنے کے لئے ان کا لطف اٹھانے کے لئے چلے گئے the tall pine trees لمبے لمبے درخت جو پہاڑوں پہ پہ اگئے ہوتے ہیں to be kissing the sky ایسے لگ رہا تھا وہ آسمان کو چھو رہے ہیں cool breeze was blowing ڈھنڈی ہوا چال رہی تھی and we have a sigh of relief اور ہم نے سکون کا سانس لیا we were enjoying a stroll چہل قدمی کرنا ہم پہاڑی رستوں میں چہل قدمی کر رہے تھے all of sudden اچانک سے the weather become foggy جو weather تھا موسم دند والا ہو گیا then سیبل clouds appeared اتنی dark clouds آئے and it began to drizzle اور ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو گئی drizzle students بولتے ہیں بوندہ باندی کو we took shelter in the hotel اور ہم پناہ لینے hotel میں چلے گئے then it started rain heavily تب زور دار بارش شروع ہو گئی snow falling also started snow falling شروع ہو گئی after some time کچھ وقت کے بات it stopped raining بارش رو گئی and we came out of the hotel were surprised to see big hotels ہم بڑی surprise ہوئے بڑے ہی surprise ہوئے بڑے hotels کو دیکھے shops دکانوں and houses all around large crowd of men men women and children dressed in gay class we were seen strolling here and there was crowded with people mall then we decided to climb to the Kashmir point we decided to climb Kashmir point could have a view of all beautiful enchanting valleys green hills pahad line before our eyes like our eyes beauty of nature nature and chant our mind we remember words were the greatest nature poet who says nature never betrays the heart that loved her which loves her then we returned to the hotel we took hot cup of tea we chatted for some time the scene at night was all the more charming the lights in the hearts looked like stars in the sky next morning we left for a ubi after having breakfast we enjoyed the ride in chairlift then we reached patriota which is unique in its scenic beauty we bought tickets and sat in a cable car to reach very high point it was thrilling experience for us then we took our lunch at hotel we started for feslabad we were down ward germany was breathtaking for us as we felt afraid of falling into some deep place it was very enjoyable an unforgettable journey and not capable for a most suffer its memories is still fresh in our mind it is true a thing of beauty is a joy forever ever is a joy for ever when we see دفعہ دیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ذہن نشی ہونے ہو جاتا ہے اور جب بھی کبھی ہم اکیلے تنہا loneliness بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہی سارا سینج جو ہے وہ دوبارہ سے نظر آتا ہے اور ہم وہی خوشی محسوس کرتے ہیں وہی experience پہ سونس کرتے ہیں so if you like that channel please share